چل میں جانا چل میں جانا چل میں جانا میری گال سون لو میں اس جانا پنجھو لائے واپس لیا کہنا ہے اور روڑا نہیں پانا ہے ٹھیک ہے اتھر آکے لیا جانا ہے پھر میں پانی لیا جانا میں ہاں جی ساری باجیاں اور سارے باجیوں کا کیا حال ہے ٹھیک ہے یار آپ لوگ تو ٹھیک ہیں لیکن میں ٹھیک نہیں ہوں یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایسا یار آپ لوگ خود نہیں بتاؤ یار مطلب ایک دن میں دو ویڈیو ریموو کر دیں ہیں یار ویڈیو ٹینڈنگ سے ساری اٹھاکیں نیچے لے ہیں یار بندہ اتنی محنت کرتا ہے ویسے یار دل ٹوٹ گیا ایسی دیسی بات بتاؤں میں نے سوچا یار کوئی فائدہ نہیں آپ نہ یوٹیوب پہ ولاگ بناتے ہیں بڑے بڑے یار لمبے لمبے ولاگ اس سے مزے کے بنائیں گے بس دو دن کی ٹینشن ہے اس پہ اب انشاءاللہ ریگولر کام کرتے ہیں خیر یار ٹینشن تو بلکل بھی نہیں لینی میں نا یار روزہ رکھ کے سو گیا ہوا تھا ابھی بارہ بج رہے ہیں تو یار ابھی موہ بھی نہیں دو یار سب سے پہلے اٹھ کے موہ دھتے ہیں خیر یار موہ شد ہو کے آگئے ہیں واپس تو کمری کی عالت دکھا دو یہ میرا ظلوم ہے اور اس کی عالت کو اکنور کر دو جیسے بھی ہے یار ایک تو یہ کیمرہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہم پتہ ہے منی ولاگر ہیں ٹک ٹاک کے تو یار آستہ آستہ انشاءاللہ سب کچھ سیٹ ہو جائے گا جب ولاگ بنائیں گے مزے مزے کی در ولاگ بنائیں گے تو اب چلتے ہیں باہر کا موسم دیکھتے ہیں یار کیسا ہے اچھا یار ٹک ٹاک پہ آپ لوگ نا یہ والی جگہ آپ بہت زیادہ دیکھتے ہیں یہ والی ہمارے چھت پہ ہے سیکنڈ فلور پہ ہے یہ والی اور یہ ہمارا گھر ہے یہ ساتھ میرے کزن جو ہوتے ہیں میرے ساتھ چھوٹے چھوٹے کزن جو آپ کو بڑے کیور لگتے ہیں یہ ان کا گھر ہے یہ ساتھ بھی ہمارے چاچوں کا گھر ہے تو ابھی آپ کو اوپر سے جا کے میں اپنا گھر دکھاتا ہوں چھت دکھاتا ہوں بڑے لوگوں کی مطلب میں سے جا رہے تھے یار اپنا گھر دکھاؤ اکثر آپ کو پتہ ہے کہ میں یہاں سے یہ ویڈیو کا سٹارڈ کرتا ہوں کیونکہ یہاں پر بڑا اچھا تھا ہے اس کا ویو بڑا پیارا تھوڑا سا لگتا ہے ادھر سے یا ادھر سے کبھی کبھار میں اوپر سے بھی کر لیتا ہوں آج تو آپ کو گھری دکھائیں گے نا یار آستہ آستہ آپ کو باہر کے بلوگ گناہ کے دکھائیں گے باہر جائیں گے جب یہ آج میں نے بلوگ بنانا رہی تھا جب میں نے رات کو دیکھنا ہے کہ یار ٹک ٹاک والا نے دل توڑ دیا تو میں نے کہا یار یوٹیوب پہ بناتے ہیں اتنی میر فکر ہی جو رہے ہیں سانس پھگل گی ہے بہت مالکے چھت پہ آگئے ہوں بھئی صبح صبح بارش ہوئے لیکن ابھی نے دھوپ نکلائی ہے موسم چیک کرو بڑا زبردست ہے یہ سب سے اوپر والے چھت پہ آگئے ہوں اس سے اوپر بھی ایک چھت ہے آپ کو میں اوپر سے جا کے دکھاتا ہوں اپنا بھی گھر دکھاتا ہوں اپنے کزنوں کا بھی دکھاتا ہوں اور جان جا پہ میں ٹک ٹاک یوڈیو شوٹ کرتا ہوں ادھر بھی دکھاتا ہوں میں جیسے ہماری پنجابی ممٹی ب دکھاتا ہوں یہ سب سے اوپر کھڑا ہوں نیچے یہ والا جہاں پہ میں ویڈیوز بناتا ہوں ٹیرس کے آلے سے اور سب سے نیچے والا وہ گیٹ ہے ہمارا تو اب چلتے ہیں وہاں بڑی تیز چڑھ رہی ہے یار بارش ہوئی ہے صبح صبح ابھی کوئی موسم ٹھیک ہے تو ابھی چلتے ہیں نیچے ابھیس جی یہ کزن ہے میرا ایک چھوٹا میں نے کہا یار ان سے ملواتا جاؤں یار ایکی لہا رہے ہیں ہمیں منجلے تیلے ایکی کیوں لہا رہے ہیں بچے جی گلاب کا پھول بھی ایک نہیں ایک اتر لگا ہوگا ہے اور ایک یہ اتر لگا ہوگا ہے اتاریں یار نہیں اب بڑی مشکلوں سے لگے ہیں یہ پہلے تو یہ خود ہی اتار دیتے ہیں کیونکہ اتنے شیطان ہیں تو میں اتارتا نہیں ہوں تو یہ کیوں لگا رہے ہیں یہ کزن ہے جس کا کہتے ہیں جو بڑا کیوٹ ہے اس کا تو مجھے کچھ کچھ لڑکیوں نے لڑکوں نے بولا ہے کہ مجھے اس سے بات کروا ایسے کرو آیا کرو سلام کرو سب کو ایسے کرو نا بولتے نہیں یا گونگے ہو سلام کرو سب کو پوچھو کیا حال ہے سلام کرو نا چلو شرما کیوں رہے ہو اب بہت سنا شرما رہا ہے کیونکہ اپنے کام آیا تھا وہ اس نے یہی کرنا ہے روزہ رکھئے ہی کتے رکھئے ہی علماری بیچ روزہ رکھئے ہی اچھا ہے یار اس کا نام عویس اور اس کا نام انیس ہے نانا تیرا انیس ہے نام اس کا عویس انیس اور دو دوسرے ہیں ان کا نام موریل تو ابھی جا رہا ہوں واپس لیکن یار مجھے ناواز آ رہی ہے ایک قدروں میں رہ کے چوچے جب بڑے ہمیں ایک سر میں بھی بناتا رہتا ہوں آپ دیکھتے ہیں یار دیکھ لیں ان کو بند کر کے رکھا ہوگا ہے یہ اندر کتنے ہیں مثلا کہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے دو پینے ایک چھوٹا نیچے پڑا ہوگا ہے باہر رو تو ویسے وہ مار دیں نا ان کو جتنے وہ میرے قدروں کو تو آپ جانتے نہیں ہیں نا جتنے جتنا میں جانتا ہوں خیر ان کو نکال کے دیکھیں نہیں یار نکال دیا نا ویسے یہ کام خراب ہو جائے گا چلو اب چلتے ہیں نیچے یار کیا کریں اب پاڑا جانے ہی بانی لیا نا ایک بندی میرے نالا او چال تو بکھنا ایتھے کام چیک کرو ویسے کام جار پیڈر کار جا کے پین آگا ہوں یار چلو شابہ جاؤ یار ایک بندی یار میرے نال سارے جانا جائے ہونا چلو یار چلو باپس جاؤ ایک بندہ بڑا ہے نا یار پانی بہتا ہی رکھنی ہے نیس کی کر دیو چلو شابہ جاؤ یار کی ایویک لے یہ کام توسی یہاں دیت پاڑے کتن بڑے چنگے انتہائی ایک لوگ انہوں تھا رہا زیادہ کار لی ہے ایسے چال شابہ یار بچ دن آت میں دینا مجھولا چلو کیوں زیادہ کر دیو پھر جاؤ توسی پانی لیا وہاں چلو خلا لڑ وہ چلو لوور لو لڑو خلو لے لکھ لائندہ دو چلو جو جائے لائے ہیں ایک ہیں دے پانیہ لی Hofل نے جاؤ لیا وہاں جا کو لائے چیمอง reiben بڑا ہے عصے، خ우شan لائے کیا اس کو تشاصل اللہ ج fam الائ喜欢 چل آئے جاء دوسرے کزن جو ہے نا ان کو میں جولہ دیکھ کے ادھر ہی چھوڑکے ہیں لے کر رونے لگ پڑا ہے اس کو لے کے ساتھ اس لئے ہیں یار یہ پانی کی کیم تو اس نے پتنی ہوتی ہے پھر یار اب یہ سامنے دکان ہے گھر والا نے کچھ پیسے دیا ان کو سمان لینا ان کا افتاری کے لیے اے جسٹم بھرن ہوگی نا بند کر دیں گی ٹھیک ہے تو یار یہ دو مکرونویں کو ڈبے لیئے ہیں تو پانی لے کے واپس آگئے ہیں اب افتاری کا ٹھائم بس تھوڑا سے رہ گیا ہے ایک دو گھنٹا اب آپ کو پتہ ہے ام نے افتاری بنانی ہوتی ہے ٹک ٹاک کی ویڈیو بھی بنائی لوں میرا دل ہے ایک آدھی یار کیا آپ بے شک دل ٹوٹا ہوئے لیکن بنانی تو پڑھنی ہے نا مجبوری ہے خیر آپ کو افتاری کے بعد ملتے ہیں یار افتاری ہوگئی ہے اب بھی انہا لیٹ ہوگئے ہیں بناتے بناتے تو ویڈیو بھی بنانی ہوتی ہے سہا ٹک ٹاک کی آپ کو تو پتہ ہی ہے ابھی یار یہ چیک کرتے ہیں یہ مایونی زور کیچپ ہے یار ادھر تو کیچپ بھی بولنا ہے وہ ٹک ٹاک پہ ہم بولتے ہیں کچپو ہو گیا یہ کیسپی وغیرہ یہ سب کچھ یار آپ کو احسانے کے لئے ہوتا ہے اور یہ جان بوجھ کے میں نے بولا تھا تو یہ ڈائلگ کچھ ہیں میرے جو فیموس ہوگئے بس تو اس کو اب میں پہلے چیک کرتا ہوں ذائقہ تو پورا وی ایسی بول سکتے ہیں نا یہ تو اپنا ڈائلگ ہے ہمارا وی ایسی پورا بن گیا تو صحیح یار اس ولوگ کو یہیں پر کی اپنے ختم اب انشاءاللہ آپ کو ملتے رہیں گے یوٹیوب کے نیو نیو ولوگ کے ساتھ اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی نیو ولوگ اپلوڈ کروں آپ کو مل سکے